بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس خبر کے اندر کچھ اچھا نہیں ہے تو ہم مجھ سے یقینی طور پر متاثر ہوتے ہیں ہمارا دل دکھی ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر کوئی اچھی خبر ہو تو ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارا دن اچھا گزرتا ہے تو جو کرکٹرز امریکہ منتقل ہو رہے ہیں ظاہر آف کورس اس حوالے سے پھر ذہن کے اندر کئی سوالات ابرے کے آخر پاکستان کے اندر سے اتنے اچھے منجے ہوئے کرکٹرز جنہوں نے پاکستان کے اندر سالہ سال ڈومیسٹر کرکٹ کھیلی ہے تو باہر کیوں منتقل ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے سمیہ اسلم جو تھے وہ امریکہ منتقل ہو گئے سمیہ اسلم نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی پاکستان کے لیے کئی سال ڈومیسٹر کرکٹ کھیلی پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے اس نے خواب دیکھے لیکن باقیف ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب سمیہ اسلم کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان کے اندر وہ اپنا جو کرکٹنگ کریئر ہے اس کو آگے نہیں مڑھا سکتے تو وہ امریکہ چلے گئے اس سے پہلے محمد عاصف وہاں پہ موجود تھے محمد عاصف کے نام سے بھلا کون واقع نہیں ہے وہ وہاں جس طرح سے پہنچے یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن وہ بھی اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں وہاں کوچنگ کر رہے ہیں اور وہاں کے جو لوکل ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ان میں وہ نمائندی بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی تقریباً دو تین دن پہلے پاکستان کے دو اور انتہائی اچھے کرکٹرز حمد عاصم اور احسان عادل جو ہے انہوں نے یہاں سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ امریکہ منتقل ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر کرکٹ کوئی زیادہ نہیں ہے اس طرح سے وہاں پروفیشنل کرکٹ بھی نہیں ہو رہی کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر بغیرہ کرکٹ جو ہے وہ سسٹم کے تحت کھیلی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ کوئی کرکٹرز بھی اچھی تعداد میں نہیں ہیں تو پاکستان ہر حوالے سے سٹرکشر کے حوالے سے کرکٹنگ سکلز کے حوالے سے پسند کے حوالے سے مقبولیت کے حوالے سے اور پھر کرکٹ کی جس طرح سے پاکستان کے اندر اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے اس حوالے سے پاکستان امریکہ سے کہیں بہتر ہے امریکہ کو بہت سال لگیں گے اس سطح پر پہنچنے میں جہاں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے موجود ہے پاکستان کرکٹ کے اندر بڑا اچھا مقام رکھتا ہے جتنے بھی آئی سی سی کے بڑے ایونٹ سے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جیتے ہوئے ہیں اچھا سامیہ اسلام محمد عاصف احسان عادل اور حماد آزم کے علاوہ کچھ اور پلئیرز بھی وہاں شفٹ ہوئے ہیں جیسے کہ سعاد علی ہیں سعاد علی نے پاکستان کے طرف سے ونڈے میرچ کھیلا تھا اس کے علاوہ اور بہت سے کرکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی طرف سے فرسٹ کلاس کے لیے مگر پاکستان کی نمائنگی نہیں کی ہے وہ بھی وہاں شفٹ ہو گئے ہیں اس کی جو عمومی طور پر وجوہات سامنے آتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پیسہ ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کے اندر پیسہ نہیں ہے کھلاری یہاں دس دس سال کھیلتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں بنا سکتے اور آفکورس انہیں مستقبل کی فکر جو ہے وہ ست آنے لگتی ہے کیونکہ پلئیر کی ایک عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے یعنی اس کھیل کو کانٹینو نہیں کر سکتا اسے کسی اور طرف دیکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا جو معاشر کا سلسلہ ہے اس کو چاری رکھ سکے تو ایک یعنی کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے یہ بھی کھلاریوں کے لیے ایک موٹیویشن ہو سکتی ہے تحرک ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے وہاں شفٹ ہوتے ہیں دوسرا جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہی ڈومیسٹک کو نظرانداز کیا جاتا ہے اور نظرانداز کیا جا رہا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک کے اندر پیسہ نہیں ہے کھلاری کھیلتے تو ضرور ہیں مگر اس کے نتیجے میں انہیں جتنے پیسے ملتے ہیں وہ اس سے نہ اپنا گزاتی خرچ چلا سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی فیملی کو دیکھ سکتے ہیں کچھ پلئیرز ایسے ہیں جو کہ سینٹرل کانٹیکٹ کا حصہ ہوتے ہیں مگر وہ بھی کتنی تعداد میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے ڈومیسٹک کے اندر پیسہ نہیں ہے کھلاری چونکہ ان کے اندر سکلز موجود ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ امریکہ چلے جائیں وہاں انہیں بہت سارے پیسے ملیں گے اور ایک طرح سے ان کا اپنا اور اپنی فیملی کا جو ہے وہ جو فینانشل ایشوز ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں گے ایک اور جو ایشو کچھ عرصے سے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے اور اس حوالے سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں جو سابقہ کرکٹرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جب سے پی ایس ایل شروع ہوئی ہے ڈومیسٹک کرکٹ اور پیچھے چلے گئی ہے یعنی جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اس کا نام نہیں لیتا اس کو انکرج نہیں کیا جاتا جبکہ اس کے مقابلے میں جو محض دو تین گھنٹوں کی گیم ہے پی ایس ایل اس کے اندر جو اچھا پرفارم کرتا ہے اسے پیسے بھی بہت زیادہ ملتے ہیں اس کا نام بھی رات و رات جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اس کو پورا ملک جاننے لگتا ہے تو یہ بھی ایک یعنی اتضاد سامنے آئے کہ آخر پاکستان کے کٹ بورڈ جو ہے اس کا جو اپنا یعنی اس کی جو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ اس کو نظر انداز کیوں کر رہا ہے اور اس حوالے سے مثالیں موجود ہیں کہ انڈیا نے اپنے ڈومیسٹک جو ان کا سرکٹ ہے اس کے اندر انویسٹ کیا ہے وہاں پیسہ لے کے آئے اور کھلاری خواہش کرتے ہیں کھیلتے ہیں کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں اور اس کے نتیجے میں وہ اچھا پرفارم کریں اور ظاہر ہے کہ اس سے انہیں مالی فائدہ بھی حاصل ہو چوتھی چیز جو ہے وہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پسند نہ پسند بہت ہے ایک ہی لیول کے یعنی کریکٹرز تو ان میں جس کے پاس سفارش ہوتی ہے جس کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے جس کا کوئی بورڈ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو پک کر لیا جاتا ہے اس سے ہٹ کے بھی بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر کسی بھی لیول کی اچھی ٹیم کے اندر یا ایمین ڈپارٹمنٹ کے اندر جگہ نہیں بنا پاتا ہے اس کی وجہ یہی پسند نہ پسند ہے اور پھر کریکٹ کے اندر مختلف دھڑے بن چکے ہیں ایکس کریکٹرز کے پھر شہروں کی لابیوں بن چکی ہیں لاہور کراچی کی لابی سے کون واقف نہیں ہے اور جو ٹیمیں بنتی ہیں وہ اس طرح سے بنتی ہیں کہ لاہور کے اتنے پلیئرز ہوں گے کراچی کے اتنے پلیئرز ہوں گے تو جہاں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو وہاں کھلاڑیوں کے لیے بھلا کیسے آسان ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنا پائیں اور وہ لکی پلیئرز ہیں جو پاکستانی ٹیم کی طرف سے کھلتے ہیں یا جگہ بنا پاتے ہیں یہ پھر مستقل طور پر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے پاکستان کرکٹ کے کرتا دھرتا کے لیے کہ آخر کھلاڑی یہاں سے مائگریٹ کیوں کر رہے ہیں یہ کچھ نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت سارے نام ایسے ہیں جن سے میں واقف نہیں ہوں وہ وہاں جا چکے ہیں عمر اکمل آپ لوگ کے سامنے ہے وہ یہاں سے وہاں امریکہ جاتا ہے کچھ ٹورنمنٹ کھیلتا ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے کامران اکمل بھی کچھ عرصے سے یہی پریکٹس روا رکھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے وہاں ریشپیکٹ زیادہ ہے اور وہاں کھلاڑی کو ظاہر ہی کیا جا رہا اور وہاں پسند نہ پسند نہیں ہے تو یہ وہ اشیوز ہیں جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنا ہے تاکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پلئیرز کو سنبھال سکے پاکستان کرکٹ بورڈ آج جو کچھ ہے وہ پلئیرز کی وجہ سے ہے اگر اس کے پاس اچھے پلئیرز نہیں ہوں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اپنا وجود وہ خطرے میں پڑ جائے گا ظاہر ہے کہ لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں کھلاڑیوں سے پیار کرتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لئے گراؤنڈز کا رخ کرتے ہیں بہت شکریہ جی